سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جسے شجرہ رضوان کہتے ہیں محض اس لئے کٹوا دیا کہ لوگ باگ وہاں آکے دو دو نفل نماز پڑھ دیتے اس کی تقبیس و تبریق دلوں میں بہت بیٹھ چکی تھی سیدنا عمر بن خطاب کو اطلاع ہوئی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ اس کو کٹ دیا جائے اور اس کے بعد فرمایا اگر آج کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم لوگ یہاں آکے یہ کام کرتے ہو تو میں تمہیں کلوار سے اس طرح قتل کروں گا جس طرح مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اخبار عمر وعد اللہ ابن عمر صفحہ تین سو سترہ